اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکن ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الواحد الكہار مکفر اللیل على النہار عزیز الغفار والصلاة والسلام وعلى سید الابرار ونبی الاخیار اللذی اخرج العباد بن عبادت العباد الى عبادت رب العباد والذی اخرج العباد من اتباع الہوا والخرافات والبدعات الى صراط المستقیم و الى دار النعیم والذی اخرج العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام اللذی اخرج العباد من الظلمات الى نور الاسلام و الى جنت الادنی و جنت الفردوسی و الى رضائی رب الرحمن و اعلا آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اطہار اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفوه و نفصه بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خس وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السادق المسدوک الكیس من دان نفسه و عملا لما بعد الموت و فی روایہ کد افلہ من اسلم و رزک کفافا و قنعہ اللہ بما آتا و عن عائشت رضی اللہ تعالی انها کالت کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا دار مل لا دار لہ و دنیا مال مل لا مال لا و لہا يجمع مل لا اقل لا دیکھ لیا تماشا ہم نے دنیا کا غمگین سی ہے بیتاب سی ہے امید یہاں ایک وہم سا ہے تسکین یہاں ایک خواب سی ہے دنیا میں خوشی کا نام نہیں دنیا میں خوشی کو یاد نہ کر اے غافل ویسے غفلت اندر اپنی زندگی برواد نہ کر خاش زر میں جو ہی زندگی بسر کرتے ہیں ایک کفن کی خاطر اتنا لمبا سفر کرتے ہیں کفا بالموت وائزہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ موت سے بڑھ کر بڑا واسکوی نو اور جس آدمی کو مرد و زن کو غسل دینے والے پھٹے پہ پڑھی ناش اور قبروں میں اترتے ہوئے خوبصورت چہرے دیکھ کر نصیحت اور عبرت نہیں آصل ہوتی تو اس سے بڑا بدبخت اور پتھر دے لے انسان کوئی آپ نے بھی دیکھا مجھے بھی ہمارے کاریر شہ صاحب صاحب نے بار بار تصویر دکھائی بھائی ساجد کی تو تصویر دیکھے کہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد آتی تھی کہ کتنے کتنے سونے تے من مونے مکھڑے ویکھیاں اور دیکھیاں بھوکھ جاوے اج مٹی دے وچھ تویاں تھلے تے شکل نچتے آوے دنیا وچھ اے ہی ہے کہ تو ترن جنازے گبر واندے گلبین لباس فقیران دا اے تھے رونا بیندئی شہزادیانو اے تھے مندہ حال وزیران دا اے تھے پٹھڑے تے لیران جسم دیاں روے نشان سریران دا اے دولت جوانی آوندی دستی سبنا نو مڑ کے بن جان دی کام بنے رے دا جد واسائی کرنا کامانے کیچا محل اچے رے دا کبرین پہ جاندے لکھن در وجہ جاندہی واسدے دیرے دا میرے محترم بھائیو سب سے زیادہ اکل مند سعادت مند بختہ والا نصیبہ والا انسانے کہ جڑا موت تو پہلے پہلے موت دی تیاری کر کے دنیا تو جائے ساڑے بھائی ساجد رحمہ اللہ دی جدوے بات سنی دی کہ مغرب اور اشادی نماز پڑی میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ عنہ نو صحت والی آفیت والی زندگی اطافرمائے شیخ زیدہ من حفظہ اللہ تعالیٰ جیسے سکا زبط اور عدل والے راوی انہ نے جدوے شہادت دی تھی کہ میرے کو نماز پڑھ کے مغرب بھی شادی دین اتے بات کر دیا ساڑا بھائی ساڑے تو جدا ہویا اور میں نے میرے بیٹے ارشد نے بات سنائی کہ اس تو چند دن پہلے رات کوئی بوڑی ماں بیمار سیں انہیں کیا میرے نال دبائی لین واسطے یا دوپیر نو یا کسی ٹیم ہی کسی نے کہہ دیتا ہے بھائی ساجد نو اللہ کروٹ کروٹ جنت دے وے علا اللہ اللہ اللہی نے چھ مقام دے وے سارے جوان شہادت دے رہے ہیں کہ ہونا کدھی کسے بوڑی ماں جی یا کسے بزرگدہ دل نہیں توڑے جس ویلے جس حال اندر کسے کو کم کہہ دیتا ہے انہیں اپنے کم چھڑ کے اونا دے نال چل بینے تو میں نے یہ حدیث یاد آرہی ہے کہ نبی مکرم محترم پیوتر معظم اولین دے نبی آخرین دے نبی نبیاں دے نبی سارے جگ دے نبی پوری کائنات دے نبی لہن دے چڑ دے نبی سارے نبیاں دے امام تے سردار اور محسن انسانیت جنا نے کائنات نوں چیمن دا ولد سیا اور دنیا دم توڑ رہی سی جنا دے آن نال اس کائنات وچ امن قرار سکون بہار آئی یوں تو سارے نبی آتے رہے پر آخر میں امام الانبیاء آئے جھک گئے بادشاہ قدموں میں جب میرے آقا کے سچے غلام آئے جمع ذہنوں سے زنگ ترہ بجے چہروں پر نور آیا اس بگڑتی تڑتی دکھتی زندہ دفن ہوتی بچیوں کو جینے کا شہور آیا ہر طرف سے ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں چمکنے لگیں کائنات میں انسانیت کی تنویریں ہر طرف ظلم بربریت داشت باشت کا خاتمہ ہوا ہر سو بہار آئی چین آیا سکھ آیا امن آیا قرار آیا اور اس ظلمات میں ڈھوپی کائنات میں سراج منیر بن کے پوری کائنات رہبر حق سچتا مرشد تے امام آیا اور پوری کائنات کے لئے پیغام امن اور پیغام سکون آیا تو ساڑے بھائی ساجد ویچوی اللہ نے خوبی رکھی سی اللہ عنہ دی کبرل جنتہ باگ بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مہینہ مسجد نبوی شریف اچھے اعتقاف کراؤں جڑا حرم ہے جنتہ باغ ہے تیبہ ہے تابہ ہے جدہ اٹھ دروازے نے فرشتے پیرا دیں دیں اور جس بستی نے پوری کائنات تے ظلم و ستم دیاں بستیاں ختم کر دیتیاں اور ہر جگہ تے امن تے ادل دا چھنڈا گڑیاں امر تو الہ کریت انتاکل القرآن میں اس بستی نو اپنی حجرتگاہ بنا رہاں جتے میری قبر اقدس ہوئے گی اس بستی نے پوری کائنات دی جابر تے ظالم بستیاں مٹا کے رکھ دیتیاں ہر طرف کملی والے دا امن تے رحمت دا پیغام پھیلا کے رکھ دیتاں اس بستی دے اندر مسجد نبوی وچے اعتقاف کیتا جائے تو فرمایا اس مہینے دے اعتقاف نہ لو میں نو اے زیادہ خوشی دے تے پسند ہے کہ میں کسی دکھی انسان دی خدمت کر کے اونا دے کم آجم 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 تو میں خاص کر ہماری آواز جڑے اس گاؤں دی جماعت ہے میرے محترم بھائی سرفراز صاحب جس جماعت امیر میں اللہ ایسی ہیں جماعتاں ہر گاؤں مجھ پیدا کرے بھائی ساجد رحمہ اللہ بھی اس جماعت رکن سننن اور خالی رکن ہی نہیں سننن عملی طورتے ایسیاں یادانتے مثالان چھڑ گئے ہیں کہ جنہوں سن سن کے رشک بھی آندہ ہے اور اے بات بھی یاد آنی ہے کہ میرا ویر ساجد بچھڑا ہی کچھ اس عدا سے کہ خدمت خلق سے پورے شہر کو عیران کر گیا جب تک زندہ رہا تو آدمی اپنوں کے لئے تو بہت زندہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی ہونا کہ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اس کو بھی دعا دی چنگیاں نال تے چنگا ہر کوئی ہند ہے جے مندیاں نال چنگا ہمیں تے تانچانا اڑ دیاں نال تے پرواز ہر کوئی کردہ ہے جے ڈگیاں ہیں انہوں لے کے پرواز کریں تے تانچانا نشہ فلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوں کو تھاملے ساکھیں لیکن ایک بات انہوں نے زیافت بھی بڑی سنی سی کہ سارے علماء انہوں نے دوست کلاس فیلو احباب اے بار بار نویدِ مسرد سنا رہے سندھ اور حدیث بھی ہے کہ جدو کوئی فوت ہو جائے تے او دے کارنامے انہوں نے نہ سمجھا جائے کہ شاید کوئی تعریف ہو رہی ہے اے بھی دین دا حصہ ہے فکرِ آخرت ہے کہ جدو کوئی فوت ہو جائے تے او دی تعریف کرنی چاہی دی اور او دے جڑے مناقب نے محاسن نے خوبیاں نے اوصافِ حمیدہ نے خسائلِ جمیلہ نے انہوں نے بیان کے تذکرہ ہونا چاہی دے تاکہ اس شہادت دینا حدیثِ پا کے جاندہ ہے کہ جد جنازِنا چالیس آدمی مل جاند لَا يُشْرِخُونَ بِاللَّهِ اونا ویچ مشرق کوئی نہ ہوئے جڑی اونا دے موں میں جو دعا نکلے میرا مولا اس دعا نو قبول کرکے او میں ہی فیصلہ 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 تے ماشاءاللہ میں جنادہ دیکھا گئے اونا دیئے کہ جمعِ غفیر سی جنہاں تُلَبَا سن، تُلَبَا سن، خُزَلَا سن، قُرَائِ قِرَام سن پریجہ موقع بھی کسے نو کٹ مل گئے تے دعا کرو اللہ سارے شاہد بھائی زہد بھائی میں اونا دی زیافت بھی کھی تے میں واقعی سمجھیا کہ جو سنیاں سی او حق تے سچ پایا کہ ماشاءاللہ جو میں ساجد بھائی دے بارے سنیاں سی او میں اونا بھائیا نو زیافت دے بچ علماء دی خدمت دے بچ عدب احترام دے بچ پایا عملی طور تے دعا کرو اللہ اس گھرانے نو اے میں اپنیاں برکتہ نال نوازے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وکفر اللہم ورحمہم کہ اے مولا کریم انا دے اپنیاں رحمت باراں دی طرح بارشاں اور بکشش دے سامان اور انا دے رزق بچ انا دے ہر افعال خیر دے بچ برکتہ فرما دے اور ساڑے بھائی نو ایسی بشارت دے دے کہ شاڑی ماں جی نوی خابج انا دے شادی دکھا دے حدیث باگ چاندہ کے جڑا بندہ طاقت رکھ دے غصہ پی جاوے اور فساد تے قتل و غارت نہ کرے اکتیو سب تو وڈا پہلوان تے بہادر تے دجیو دے واستے حدیث تیرون اللہ علیہ بشارت دے کہ کل قیامت دے دن اللہ پوری رعوس الخلائق پوری کائنات دے سامنے اس جوان نو کھڑا کر کے گینگے کہ اے ہورانے جنہ نو امبر تو کستوری تو مسک تو بنا کے سونے ربنے سجایا ہے اے تھے جتنا مرضی حسن ہوئے پھر بھی مسواک نہ کریے تے بدبو اٹھ دیئے جوانی آخر بڑھاپا تے شکل بگاڑ کے بڑھاپا جدو آن دے تے جوانی دا حسن بگاڑ کے ختم کر دن دے دند بھی ختم اکھاوی ختم نگاہ بھی ختم اے چہرہ اے بلکل ویکھیاں ڈر لگ لگ پھیندہ جو میں کسے بوڑے دے کول شیشہ نہیں ہندہ وہ ویکھے دے انہوں آپ انہوں ہی غم لگ جندہ اے دنیا دا جنہوی معاملہ یا بیماریاں دا ہے یا پشا پخانے شگر کینسر اتنے ایک صدمے ایک انسان انہیں جگھرے ہیں لیکن جڑی رب نے شادی کرنی اور رب تعالی نے خوشیاں دکھانیاں نے اے او جندیاں ہورا نے کہا انہوں نبیز المقنون جس طرح چھپے ہوئے چمکدار انڈے لولو یاکوت اور ہیرے اور موٹی اور جوہرات ہوتے ہیں اتنا حسن ہوگا کہ اگر ایک دو بٹا لہرا دے تو پوری دنیا خشبو سے بھر جائے اپن وہ اپنی کلائی کو سورج کے سامنے کر دے تو سورج بھی چھپ جائے اور اگر مسکرا دے تو راتیں دن بن جائیں اگر وہ دیکھے اس کا حسن تو مردوں میں جان پڑ جائے اور اگر وہ چلے تو سو سو لباس پہنے تو اس میں پھر بھی اس کی ہڈی کی گودہ نظر آئے نا بدبو نا پخانا نا پشاب نا حسد نا بغز نا بغاوت نا حسد نا بے وفائی بلکہ جدو جنتی دلہ میرا عرش والا رب کہے گا کہ تُو طاقت ہندیاں بدلے نہیں لے حسن حوصلہ تے صبر تے نیوی پاک زندگی گداری سی اج میں تیریاں ہورالعینل آپ شادیاں کرنا کہ جدو رب اس دلہ دی شادی کرے گا تے کیا منظر ہوئے گا اور جدو جنت پہلا قدم رکھے گا تو یہ حدیث چاندہ ہے کہ جنتیاں ہوراں چار بشارتاں دیں گا اے میں حدیث تاں سنا رہے ہیں کہ تُسی سارے انہ دے دوست بیلی یار بیٹھے ہو درد دلنا دعا کر دیو کہ میرے ساجد بھائی دا اے جلسہ انہ دی شادی دا ہو رہے ہیں شادی ہوتے انہ نے نظر منی سی والدہ ماجدہ نے ماں جی نے کہ میں اپنے بیٹے دی جو میں شوق زوق ہے تبلیغ کرنا نیکی پھیلانا کیونکہ مومن ہندہ ہی ہوئے جڑا نیکی پھیلانا امی عیشہ رضی اللہ عنہ دی حدیث ابن ماجد حسن الاسناد کہ مروب المعروف بنحو انی المنکر من قبل انتدو فلا يستجاب لکم نیکی دا حکم دین دے رہا کرو برائی تو روک دے رہا کرو قبل اس دے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام ختم ہو جائے گئے اللہ پوری دنیا جو کسی دی دعایی قبول نہیں کرنی اے وی ایک تبلیغ دا ذریع ہے تو ماشاء اللہ کتنا عظیم سعادت والا جوان ہے جدی وفات اتے بھی کملی والے دے دین دی تبلیغ ہو ممی مدینے دا ادنا جا طالب علم دانوں کملی والے دے پھلتے کلیاں دے حدیثاں پیش کرن لگا اور ویسے دے تو انہوں پتائے کہ امام ابو دعود نے ایک حدیث دے عمل کیتا سی احترام کیتا سی رب نے اتے سوا کے جنت دی بشارت دے بیٹھے سندر یاد کنار حدیث لکھ دے نا تے کشتی گدر رہی سا ادھے جے قادمی نے چھینک آئی انہیں گیا الحمدللہ اے جواب دینا پول گئے مشغول سا پچھو یاد آیا تے تین در حمدی کشتی کرائے تے لیں آکھا کے امام صاحب اگر حدیثاں لکھ دے لکھ دے عمل نہ کیتا تے لکھن دا کیفا کیونکہ علم دا سمندر ہوئے تے عمل دا ایک کترہ او دے نا لو بیتر ہے تے جہالت دا سمندر ہوئے تے علم دا کترہ جہالت دے سمندر نا لو بیتر ہے انہوں سے لے مگر کشتی لے کے پہنچے جا کے جواب دیتا یرحم کلہ واپس آ رہے سن تے تھوڑی جی اونگ آئی تے میرے مولا نے بشارت جنت دی دے دیتی کہ اے ابو دعود تُو میرے محبوظ علم دی حدیث تے عمل کیتا ہے تے پیار تے احترام کیتا ہے میں جیندیاں جیتے ہیں جنت دی بشارت دی تے تُسی سارے دردے دلنا دعا کرو کہ اللہ صالح بھائی ساجد دی شادی جنت تے چہور الین نال فرنا تے جوان جنت تے جائے گا نا تے جنتی ہوران کینیاں بشارت دے نہیں ہیں شار پہلی بشارت دے ہوئے گی نحنو مقیماتی لا نرحل کہ ایسی ہمیشہ تیرے نال رہن والیاں قدی موت دا شکار ہو کے تے جدائی دا غم نہیں دیں اے تے تے بھائی ہزار سالوی جیئے تے آخر جدائی 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 موت نے آنا ہی آنا ہے کوئی اکٹھے نہیں رہے میں کدھی بات کرا میرے کملی والے سونے محبوظ علمی دنیا تو ٹھل گئے بڑیاں بڑیاں ہستیاں آیاں ٹھل گئی ہیں اسا بھی ٹھل جنگ اسی بھی دو دن دے پرونیاں تے موت دا مالا تے پرونیاں نے جانا ہی ہوتا تے اسی سارے جانا لیاں دعا کرو جدو جائیے دے اللہ ایمان تے لہجے پہلی کی بشارت ہوئے گی کہ نحنو مقیمات لا نرحل اسی ہمیشہ رہن والیاں تے سفر تے جدائی نہیں ہو دعا کرو اللہ سارے انو اے نعمت عطا اللہ ساڑے بائی ساجد انو یہ خوشیاں دے کے اونا دی ماں جی انو خواب دے ویچے خوشیاں دکھا دے تاکہ اونا دا غم حلقہ ہو جائے اور دوسری بشارت نحنو نائمات لا نبح کہ اسی ایسی یا نرم و نازک ایسا حسن جمال کہ اتنا ریشم ہی نرم نہیں ہمیشہ قوائبا اترابا و ابکارا قربا اترابا اسی ہمیشہ نائمات ریشم سے بھی نرم تیری خدمت کے لئے کبھی شکتی نہیں پھر تیسری بشارت نحنو الخالدات لا نبوت ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہر حال میں اگلے سے بہتر اور تیرے ساتھ اور چوتھی بشارت اور بڑی عظیم بشارت نحنو رازیات لا نسخت ہمیشہ تجھ پہ رازی فدا قربان کبھی نراز نہیں ہوں بھئی ادھر تو کبھی خلا ہے کبھی طلاق ہے کبھی زہار ہے کبھی لیان ہے کبھی لڑائی ہے کبھی تنگا فساد ہے کبھی کیا کیا بتلائیں اتنے اتنے حسد بوز کینے امریکہ میں ایک ساتھ ہی تھا تو وہ اپنی بیوی سے اتنا تنگ تھا جب اسلام ملانا تو کہتا ہے میری جان چھوٹی ویسے میں تو دن رات یہ کہتا تھا کہ اگر میری بیوی جنت میں چلی جائے تو میں نہیں جاؤں یہاں تو ایسے بھی جوڑے ہیں کہ ایک دوسرے کی خاطر خود کشی کر لیتے اور عذاب اور لڑائی اور گندی گند ہے لیکن ادھر جو میرا مولا شادیاں کرے گا اس میں یہ بشارتیں ہیں تو درد دل سے دعا کر دیں کہ اللہ اللہ ہمارے بھائی جوان ساجد بھائی کی شادیاں جنت میں ایسی مبارک شادیاں تو عزیزو مجھے چند بھائیوں نے یہ کہا تھا کہ ایک دو مسئلے ضرور بتانے ہیں تو ایک طور اس کے حلال کا مسئلہ ہے ایک حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلے بنیادی بھی ہیں اہم بھی ہیں تو میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ انسان ہے جس کو سورہ الاسر کہتے ہیں ویسے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارا قرآن نازل نہ ہوتا تو جنوں انسان اور پوری کائنات کی حدایت کامیابی سعادت کے لیے یہ اکیلی صورت ہی کافی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کٹھے چلتے آگے تھم یا درکت آ جاتا تو اس سے اس طرح جدا ہوکے سب سے پہلے یہ صورت ایک دوسرے کو سناتا ہے اور اس صورت میں چار نقصان بیان ہوئے ہیں اگر ان میں کسی انسان کا وہ نقصان ہو جائے تو اس کی جنت بھی گئی اس کی زندگی بھی عذاب بن گئی اور اس کے لیے پھر پوری کائنات کی لانتیں مقدر بن جاتی ہیں حتی کہ گھٹر کے کیڑے بھی اس سے بہتر نظر آنا تو اس لیے میں یہ چار نقصان بھی بیان کروں گا اور چار کامیابی کے اصول اور راز ہیں اگر وہ کوئی دیہاتی انپاد عرب کا بدو بھی ان پہ عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ قدم زمین پہ رکھتا ہے آواز جنت اور عرش برین تک سنائی دیتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی محبت پیار دیکھا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے پچھلا پروگرام بھی بہت ہی دل جمعی سے ہوا اور میں سمیتا ہوں کہ یہ بھائی ساجد کو اللہ جنت دے اس کا خلوص ہے اس کا آپ بھائیوں سے محبت پیار وفا آپ کی خدمت ہے کہ آپ اس کے غم میں اتنا قربان ہوتے ہیں فیدا ہوتے ہیں اور اتنے تعداد میں جمع ہوتے ہیں یہ اس آدمی جانے والے مسافر کی محبت ہے جیسا کسی نے کہا تھا نا کہ آگے آگے اس جوان کی برات تھی پیچھے پیچھے روتے روتے زمانہ چلا اپنا بھی رویا بگانا بھی رویا اور جنہوں نے تصویر دیکھی وہ بھی رونے پہ مجبور ہوئے تو یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دل میں گھر کر جاتے ہیں تو یہ آدمی خدمتِ خلق پیار محبت میں ایسا تھا کہ جس جس نے تصویر دیکھی وہ بھی رونے پہ مجبور نہ رہ سکا تو اللہ تعالی اسی طرح ہی اس کی آخرت بھی بنا دے اور جنت بھی بنا دے اور ہمیں بھی ایسے اعصاف کا مالک بنا دے تو آئیے تمہید میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفل یقیناً اتنی بڑی محفل ہے صحیح الجامعے میں علامہ البانی رحم اللہ نے بہت روایتیں بیان کی ہیں کہ جب آدمی نیک محفل سے اٹھتا ہے نا تو ایک انام یہ ہوتا ہے قد ابدلت سیئیات و کم حسنات میرے مولا نے تمہارے گناہوں کو نیکیاں بنا دی دوسرا اعلان ہوتا ہے کم مغفور اللہ اس حال میں اٹھے کے تمہیں بخش دیا گیا تیسرا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذاتی کام کے لیے بھی آئے تو میرا مولا کہتا ہے یہ محفل اتنی پیاری تھی قرآن حدیث کی کہ اس میں اگر کوئی دنیا کی غرض سے بھی آیا ہے تو میں نے اسے بھی سعادت عطا کرتا تو دعا کریں کہ ادھر ہر ایک بھائی کا دل اس طرح کھلے جس طرح یہ میرے سامنے گلاس پڑا ہے یا جگ کا ڈھکنا اتار دے تو کھلا ہو اس کے اندر بارش آرچیز جائے گی اگر اس کو الٹا کر دو تو کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں جائے حلامہ ابن جوزی رحم اللہ نے روزہ تلو کلامیں ایک مثال بیان کی وہ کہتے ہیں کہ لوگو باب رحمت اللہ مفتو اس جہان میں یہ ایک سنہری موقع ہے یہ زندگی بے شک میں سمیتا ہوں آپ بھی سمیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی مکڑی کا جالا بھی ہے ڈھلتی چھاؤں بھی ہے یہاں ہر چیز ایک سہراب ہے دھوکہ ہے حقیقت نہیں ہے یہاں کوئی بھی چیز عبدی نہیں ہے یہاں صرف اس طرح ہے جس طرح گولی ہے اس کے اوپر مٹھاس لگی ہے اندر زہر ہے بس آدمی چوسنے لگ جاتا ہے تو اس میں مشہول ہو جاتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے جب اچانک موت آ جاتی ہے تمہیں یہ متائے غرور اور دھوکہ بھی ہے لیکن ایک لحاظ سے دنیا بہت بڑی اہم بھی ہے اگر ادھر غلطی اور سستی ہوگی پھر ساری زندگی خون کے آنسو رونا پڑے گا پھر آگ کے زنجیروں میں اور کالی سیاہ آگ میں جلنا پڑے گا اور پوری کائناس سے ایسے عذاب ہوں گے کوئی عذاب ایسا دے نہیں سکتا ہونا عذابوں میں رہنا پڑے گا اور موت کو بھی موت آ جائے گا پھر کبھی موت سے بھی جان نہیں چھونٹے گی اور ساری زندگی کے سکھ بھی دکھ بن جائیں گا تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری معززات قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں یہ مثال ذرا خوب سمجھ لیں کہ اب کیا ہے باب و رحمت اللہ مفتود میرے مولا نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں اب تو اعلان ہو رہا ہے تو ایک آنسو گرا میں تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا تو چل کے آ میں دوڑ کے آوں گا تو میرے گھر وضو کر کے آ میں تیرا چلنا ایسے بنا دوں گا جس طرح بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہے تو سچی توبہ کریں میں تیرے سارے زندگی کے گناہ نیکیاں بنا دوں گا آ تو سہی اب رحمت کے دروازے کھولے ہیں پردے اٹھے ہوئے ہیں کوئی چوکی دار نہیں میرا ربِ قدیر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کافر آتا پتھر دل آتا دشمن آتا اور سنگ دل آتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں پیش کرتے وہ کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکتا راہِ سعادت جو مدینہ کورٹ کے جج نے کتاب لکھی ہے بھونگا بلوچن سے مجھے بھکاری سعیف سب حافظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حدیعہ ملا اس میں میں یہ حدیث بڑھ رہا تھا کہ ایک کافر آکے کہتا ہے جی آپ اپنے رب کا تعارف کرائیں ہم تو بت پوچھتے ہیں کوئی گائے پوچھتا ہے کوئی آگ پوچھتا ہے کوئی سورج کوئی چاند پوچھتا ہے کوئی اپنا پاپی نفس پوچھتا ہے کوئی قبر شجر حجر پوچھتا ہے لیکن سعادت مند وہ لوگ ہیں جو ربِ قبریاء کی عبادت کرتے ہیں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے اور یہ انمول آج توفہ لے لیں حرمین کی طرف سے کملی والے سید و سقلین امام حرمین کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد بن سامد رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وعن محمد عبدہ ورسولہ وعن عیسی عبداللہ ورسولہ وکلمته والقاہا الہ مرجم وروح منہو وعن الجنہ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ تعالی ایکانہ من العمل صحیح بخاری الجامع المسند کی صحیح حدیث ہے فرمایا جو جوان جو مرد و زن جن و عنس سے درد دل سے اور صدق دل سے یہ شہادت دے دے جتنے مرضی اس نے گناہ کیے ہوں میرا رب قدیر وعدہ کرتا ہے کہ میں اسے جنت الفردوس کا دلہ اور نواب اور شہزادہ بنا اور کوئی اس مجمع سے جہاں تک میری آواز پہنچے اس شہادت سے محروم نہیں رہنا چاہیے کیا شہادت ہے کہ لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ کہ لوگو کائنات میں مسجود معبود اول آخر زہر باطن زل جبرود والملکوت الا کل شین قدیر یفل ما یشا دا مالک کن فیقون دا مالک پوری کائنات کو زندہ کرنے والا مارنے والا میرے محبوب کہتے تھے کہ لوگو جب کوئی چیز گم ہو جائے نہ ملے سمندر کی تہہ میں کیوں نہ ہو مچھلی کے بیٹ میں کیوں نہ ہو میرا مولا ملانے پہ آ جائے تو وہ مچھلی کے پیٹ کو بھی تصویخانہ بنا کے دوبارہ نبوت کے تاج دے دیتا ہے اور بھئی سمجھے آ رہی ہے کہ بات نہیں یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے اس بدو کو سمجھایا تھا اِذَا اَزْلَلْتَ مَرْكَبًا اَوْشَيَن جب کوئی تیری چیز گم ہو جائے تو میرے مولا کے سوا جنگلوں میں دینے والا کوئی لے اور جب یہ زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے بنجر میت بن جائے ہو والذی انزل المتر وَحَيَا الْأَرْضِ ایک میرا ربِ قدیر ہے جو اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور جب تجھے بیماری لگ جائے کوئی چال نہ سکے کوئی مصیبت دکھا جائے سارا جہان چھوڑ جائے اکیلہ میرا ربِ ذلجلال اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ شفا ایسے دیتا ہے جیسے بیماری لگی ہی نہیں نہیں سمجھاتی تو ایوب علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لے کتنے سال بیماری میں جسم گل گیا جب میرا مولا راضی ہو گیا تو کہا کہا تو واقعی سابر اور شاکر ہے اور شیطان کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ والے کبھی غبراتے نہیں وہ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں آ دل پر ہنر ازمائیں تم تیر ازماؤ ہم جگر ازمائیں تو ایوب علیہ السلام کو اتنا کہا کہ تم ایڑی مارو چشمہ نکلا غسل کیا ایسے جسم چمک رہا تھا جیسے بیماری لگی ہیں لگی ہیں اور اوپر سے پھر سونے کی ٹڑیوں کی بارش کرتے ہیں میرے مولا جب اپنے ربِ قبریاء کا تعرف کراتے تو کافر کلمہ بغیر پڑے نہ رہ سکتے تو میں بھی یہ عرص کر رہا تھا کہ کہ دو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریقہ میرے عرص والے رب کا شریق زد ند مسیل کوئی نہیں یہی ہمارے بھائیوں کی دعوت تھی یہی آواز تھی کیونکہ جب آدمی شرک کرتا ہے تو جنت حرام ہو جاتا تو میں آپ کو سچی بات کہہ دوں جو نماز نہیں پڑتا وہ بھی اپنے مشرق کا اپنے نفس کا پجاری ہے نجس اور مشرق اَفَرَيْتَ مَنِتَخَدَ اِلَهَهُوا کیا اس بدبخت کا حال دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی فوجہ کر کر کے رب کو بھلا دی تو چاہے وہ نام اہلِ حدیث رکھیں اگر بے نماز ہے تو وہ مشرق بھی ہے نجس میں تو اس لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریقہ لکہ مانا یہ ہے کہ میں اب اپنی نہیں مانوں گا مولا کی مولا دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں مشکل کشا نہیں ویسے تو وہ پورے نبیوں کے نبی ہیں پوری کائنات سے افضل آلہ ہیں نوریوں ناریوں سے افضل آلہ ہیں لیکن رب کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب کے وجود کا حصہ نہیں ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں وہی رب ہی نیچے آنے یہ شرک اکبر ہے احد اور احمد میں میم کے پردے کا فرق تھا یہ کفریہ کیتا ہے لا الہ الا اللہ کے خلاف اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ انہا عیسہ عبداللہ ورسولہ عیسہ بھی اللہ تعالی کے بیٹے نہیں ہیں ابن اللہ بھی نہیں اور وہ زنا کے بیٹے بھی نہیں یہودی بھی اس میں ظلم کرتے ہیں کہ ان کو زنا کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اس لئے آپ نے شہادت دینی ہے کہ انہا عیسہ عبداللہ ورسولہ وقلمته القاہہ الہ مریم عیسہ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ تھا جو ادھر ڈالہ تھا روح منہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے جنت مومنوں کے لئے رحمت کی جگہ ہے اور جہنم ظالموں کے لئے اور بے نمازوں اور حرام کھانے والوں کے لئے اللہ کے غزب اور کہر کی جگہ ہے اللہ جہنم سے ازاد فرمائے اللہ سب کو جنت عطا فرمائے جب یہ شہادت دے گو عقیدہ بناوگے تو انشاءاللہ جتنے مرضی دنا ہوئے میرے مولا جنت عطا کرنا اور ایک یہ وظیفہ نہیں بھولنا کہ رزی تو باللہ رب و بالاسلام دینن و بمحمد نبی اور بعض رویتوں میں بالکتاب حکم و عدل مولا کریم جو صبح و شام تین مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں اللہ تعالی دس انعام دے وقت نہیں ہے میں دس ذکر کروں تو بڑا لمبا وقت چاہیے میں ایک بڑا انعام ذکر کر دیتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مکہ کے کافر اور دشمن بھی کہتے تھے کہ چالیس سال آپ کا تجربہ کیا ہے آپ جیسا سچا سچا خلق والا وفا والا حیاء والا نہ چشم فلک نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا مزد الدہور وما عطینا بمثلحا ولقد عطا قد عجزنا نساو نظرائحا ما احسن منکا لم ترکت عینو وعجمل منکا لم تلدن نساؤ خلقت مبران من کل عیب کہ انکا خلقت کمات شاؤ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر قد نبر القمر ہم دشمن تو ہیں لیکن تیرے جیسا حسن والا جمال والا کمال والا کسی مانے جنہ ہی نہیں چاند بھی دیکھ کے شرما جائے اگر چاند سے تشبیت ہوں تو یہ انصاف نہیں چاند کے چہرے پہ سیاہیاں ہیں میرے مدنی بیر کا چہرہ صاف ہے تو فرمایا ایسے لگتا ہے کہ آپ پاس بیٹھے تھے آپ کہتے چلے گئے اب سوالہ بناتا چلا گیا سب خوبیاں ہی خوبیاں ہیں کوئی نقص میرے مولا نے چھوڑا ہی نہیں سارے انبیاء علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ لو ستر خوبیاں میرے محبوب کو وہ ملی ہیں جو آج تک کسی کو نہیں ملیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کاش کہ ہم بھی ماننے والے بن جائے یار جس کی بات پتھر بھی مانتے تھے درخت بھی مانتے تھے جنگل کے بھیڑیے بھی مانتے تھے بگڑے ہوئے اونٹ بھی مانتے تھے جس کی خاطر جبریل چوبیس ہزار مرتبہ زمین پہ اترے تھے جس کی خاطر قرآن عرص سے زمین پہ آیا تھا لیلت القدر کی نعمت ملی تھی جس نے زمین پہ نماز پڑھنی شروع کی تو میرے مولا نے جنت کو زمین پہ اتار دو جس نے مدینہ یسرہ میں قدم رکھا تھا تو میرے مولا نے جنت کا باغ ادھر بنا دیا تھا جس نے نگاہ بدلی تھی تو قبلہ بدل گیا تھا جس کے دل سے ہوق اٹھی تھی تو کائنات کے نقشے بدل گئے تھے آج ہم اس کی خاطر ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا نہیں سمجھا رہی میرے بھائی شدیق اکبر نے تو مکہ چھوڑ دیا زمزم چھوڑ دیا دکانیں تجارتیں چھوڑ دیا میرے خلیل ابراہیم نے تو رب کے کہنے پہ پیاری بیوی حاجر اور اسی سال کے بعد ملنے والا بیٹا چھوڑ دیا میرے صحابہ نے اپنے گھر بار مکان چھوڑ کے ہجرتیں کر دیا شرابیں چھوڑ دیا میرے ہنزلہ نے پہلی رات کی بیوی چھوڑ دیا میرے ساد نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا میرے علیہ مرتضی نے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا کیا ہمیں ایک شیطان کو نہیں چھوڑ سکتا آپ کہیں گے شیط صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے میرا رونا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابلیس لئین ملون لانتی تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن بابا جی آدم علیہ السلام کا دشمن اما جی ہوا کا دشمن تیرے ماں باپ کا دشمن ان کو ننگا کر کے زمین سے زمین تک گرانے والا اور قسم خاکھا کے کہنے والا کہ فبیز ذات کا لوگوی ینہ مجمعین مولا میں کسی ایک کو بھی نمازی نہیں چھوڑوں گا آج مجھے بتلاو کہ پچانوے فیصد بے نماز ہیں یا نہیں اور میں آپ کو کیا فکر آخرت سناوں میں آپ کو کیا دین سناوں کیا گردانے کیا شیر سناوں اکل مند آدمی تو تقریر کرنی بھول جاتا ہے جہاں اس امت کا حال دے جس امت کے پچانوے فیصد بے نماز ہیں اور نبی کریز صلی اللہ فرمائے کہ بے نماز فیرون حمان قارون شداد قصاد قصاد میری امت سے خارج ہے تو ہمیں پھر بھی حیان آئے ہم نماز نہ پڑیں تو ہمارا پھر دین کس کام ہے ہماری محبتیں پھر کس کام ہیں اور بھائی یہ کانفرنس کا ایک مغز اور اصل ریڈ کی ہڈی یہ بھی ہے کہ بھائی ساجد کی اللہ قبر کو جنت کا باق بنائے اللہم اجل قبرہ روضت من ریاضل چنہ اللہم نبر قبرہ وبسلہ قبرہ من شرک الالغرب اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافیہ وعافو عنہ اللہم ارفہ درجتہ فیلالجین واجعلہ من المہدیجین اس بھائی نے عملی یہ سبق دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے میرے جوان بھائی زندگی میں تیری نماز نہیں جانی جائے تو آج وعدہ کرو ہاں کون سے بھائی ہیں جو عید کرتے ہیں کہ مر تو جائیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑے وعدہ کرو ہاں ذرا ہاتھ اٹھا یہ کیمرے والے پیچھے کرنا تو میری آنکھیں نکالتا رہے تھوڑا سا پیچھے کر کے سب کو دیکھنا کہ ساجد بھائی سے سچی محبت کرنے والا کون سا ہاتھ اونچا کریں یہ ٹیڑا کریں گے تو مجھے نظر آ رہا ہے یہ فائدہ ہے کانفرنس کا کہ اب آپ کی سات نسلیں جب تک نماز پڑتی رہیں گی اس کا ثواب میرے ساجد بھائی کو قبر میں جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جس میں مولا راضی ہو جائے اس کو خیر کی چابی بنا دیں اور جس میں مولا نراض ہو جائے اس کو برائی کے لیے گھٹر کا کیڑا بنا دیں طوبہ لمن جالہ اللہ مفاتح الخیر ومغلاقل لکل شر بشارتیں اور جنتیں انہوں نے خوش نصیبوں کے لیے جو خیر کی چابی بن گئے برائی کے طالے بن گئے اللہ ہمیں بھی ان جوانوں میں شامل فرمائے عزیزوں بات کر رہا تھا ایک شہادت آپ کو یاد کروائی ایک ذکر اس ذکر کے دس فیدے ایک فیدہ یہ ہے کہ جو صبح و شام یہ کہیں کہ مولا میں تیرے پہ راضی راضی ہونے کے بعد کہ میرے مولا جو تُو چاہے گا میں کرتا جاؤں گا اپنی من چاہی پہ کبھی نہیں چلوں یہ ہے مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان کی مسلمان کا گھر جنت ہے یہ دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے مسلمان کی ارامگاہ اور انتظارگاہ قبر ہے جو جنت کا باغ ہے اور مسلمان کا دشمن نفس امارہ اور شیطان ہے آپ اس میں نہیں لڑتا اور مسلمان کے دوست رب رحمان اور نبی کریم صلیم ہیں اور ان کے غلام ہیں اور مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے چاہے جان دینی اور مسلمان کی دوائی وہ چار چیزیں ہیں سب سے پہلے قرآن ہے وہ چلتا پھرتا عملی شکل میں خود قرآن نظراتا ہے پھر زمزم کا پانی ہے پھر شہد ہے اور پھر کلونجی ہے مسلمان کی شفا اللہ نے ان چار چیزوں میں رکھا اور مسلمان کی سب سے خطرناک بیماری جو جنتی کو جہنمی بنا دیتی ہے وہ بھلا کیا ہے بول بڑے ہندیرے میں دعائی دوں گا مسلمان کی وہ خطرناک بیماری جو کینسر سے بھی گندی ہے جو جنت کو جہنم بنا دیتی ہے اور رحمت کو عذاب بنا دیتی ہے وسط کو زیکر تنگی بنا دیتی ہے خوشیوں کو غم بنا دیتی ہے اور دولت کو فقیری بنا دیتی ہے اور عزت کو زلت بنا دیتی ہے اور دنیا کی تھاٹھ باٹھ کو جہنم کی آگ بنا دیتی ہے کونسی بیماری بلا کی؟ شرک کی اور دوسری بدعت کی جب سنت چھوڑ کے بدعت پہ چلو گے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بدرتی آدمی کا اگر بندہ احترام کرے تو اللہ تعالی کا عرش کام اٹھتا ہے اور سو قتل کرنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن بدتی کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے تو یہ دو بیماریاں ہیں خطرناک جن سے آج ہم نے پناہ مانگنا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو شرک اور بیدت سے محفوظ فرم ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے اور پردے اٹھے ہوئے ہیں لیکن ہر دروازے پہ ایک کتہ بیٹھا ہے جو اندر نہیں جانے دیتا بھی آج یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جی حرام چھوڑنے کو جی کرتا ہے لیکن رشوت لیتا ہوں چھوٹنے رہے سود کھاتا ہوں یہ موجی کو پانی چوری کا توڑ کے لگاتا ہوں اور دوسرے کئی دھوکے کرتا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ جب رزق ہی حلال کا نہ ہو تو ساری زندگی کی عبادت ختم ہو جاتا آپ نے کسی سے اکٹھا کاروبار کیا بخاری شریف کی حدیث ہے جس نے اندر سے نیت کر لی کہ میں نے اس کا مال کھانا ہے اور ہڑپ کرنا ہے اطلف اللہ مالہ اللہ تعالی اس کا سارا مال ہی ضائع کرنا ہے اور جس نے نیت کی کہ میں نے بھائی سے دھوکہ نہیں کرنا دیانت سے اس کو بھی نفع دینا ہے اپنا بھی لینا ہے تو عرش والا کہتا ہے تیرے سارے کرزے بھی میں دور کر دوں گا تیری نیت پہ تجھے بھی مالہ مال کروں گا تیرے بھائی کو بھی مالہ مال کروں گا لیکن آج ہماری نیت اسی وقت غلط ہو جاتی ہے جب بھی کسی سے شراکت کرتے ہیں تو دھوکے سے بازنے ہیں اس لیے عدالتوں میں شہر بسنے ہیں اور ایک مسئلہ یہ میرے بھائیوں ایک بلشت اگر کسی کی زمین ہڑپ کر لی تو قیامت کے دن یہ سات طبق زمینوں کے اٹھا کے آئے گا جو جھوٹی قسم اٹھا کے پیلو کے درکھ کی لکڑی مار لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی جنت کو ضائع کر دیتا ہے جہنم واجب کر دیتا ہے تو خدارہ بچیوں کا حق بھی نہ مارا کریں میں کسی پہ تنز تاریز چوٹ نہیں کر رہا میں اس غم میں ڈوب کر بول رہا ہوں کہ اتھر کے دریاء بہا پھر اتھر میں اپنے من کی ٹبکیاں لگا پر پھر بھی تیری نجاست تے میل نہیں جانی سب تو پہلے اندروں اپنی میں مکا بندہ اتھر دے دریاء بنا لے اندھے جساری زندگی ناندہ روے تے قدی او بندہ پاک نہیں اندھا تے حلال کھانا لانی اندھا جنہا تکبر تے غرور ختم نہ ہوئے تے جڑے بندے نے بچی دی شادی نہیں کی تھی کہ کہ رہے میں نو زمین دا حصہ نہ دینا پگئے میں نو دی اے میں لگ دا کہ جنہیں انہیں انہوں جیل جپا کے زندہ ہی دفن کر دیتا اور میرے شیخ محترم ہیں میں تو قطرہ ہوں میرے استاد جی سمندر ہیں اور میں ایک حدود پرندہ ہوں میرے استاد محترم مولانا زید صاحب اس طرح ہے جس طرح وہ بادشاہ ہے علم کے ان سے بھی آپ تصدیق کروالیں کہ جو آدمی کسی ایک جان کو بغیر گناہ کے قتل کر دے فَقَعَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِعَا اس بدبخت نے ایسے جس طرح سارا جہان ہی قتل کر دیتا اور جس نے ایک جان بچا لی فَقَعَنَّمَا اَحْيَا نَّاسَ جَمِعَا ایسے جس طرح اس نے سارا جہان بچا لی تو بچی کو زمین دینے کے ڈر کی وجہ سے اس کو زندہ علامہ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ مرد دورت کی مسالے کو کمیں کی طرح اگر کمیں سے پانی نہ نکالا جائے تو کمیں سارے کا سارا گندہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اب یہ سمجھا رہی ہے گندہ ہو جاتا ہے پانی بدبودار ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی اگر تم بچے کی شادی نہیں کرو گے بچی کی شادی نہیں کرو گے ایک تو اس حدیث کا انکار ہے کہ یا معشر شباب علیکم الزواج فَإِنَّهَا أَغَضُ لِلْبَسَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ کے شادیاں کیا کرو آنکھیں چھک جاتی ہیں شرمگاہ کی افاظت ہوتی ہے جو جمعے کے دن غسل کرے کروائے رب ایک سال کی تحجد کا اور ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا کرنا اور ویسے بھی چار چیزیں جمعی مرسلین انبیاء الاسلام کی سنت ہیں میں تو ویسے مسائل بدعان کر رہا ہوں بیان انشاءاللہ شاندار اور بہت ہی پیارا میرے بھائی فازل کا ہوگا حفیظ الرمان بلوئی صاحب کا آپ کی ساری قصر نکال دیں لیکن چند مسئلے ذرا ضرور سن لیں سبان میری گناہگار کی ہے بات محبوب پروردگار کی ہوگا تو میں مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ جو بچیوں اور بچوں کی شادی نہیں کرتے موبیل اور نیٹ اور قرآن سے کر دیتے ہیں یا یہ ڈگریوں سے اور سندوں اور شہادتوں سے کر دیتے ہیں کہ بچی ابھی بی ایسی کر رہی ڈاکٹر بنے گی ڈاکٹر بن کے دس سال اس کی کمائی کھائیں گے اتنے میں وہ بچی کسی نہ کسی عذاب میں مقتلا ہو جاتے ہیں بچوں گب یہ یاد تو بچی بچے کی شادی نہ کرنے یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا گناہ اور ساری زندگی بہانے سے بٹھائے رکھنا اور ان کو زمین کا حق نہ دینا یہ حدیث یاد رکھو پیر بدی و دین راشدی آپ جھنڈا سندھ انہوں نے ایک کتاب حقوق العباد لکھی اس میں یہ حدیث ہے کہ دوانین و سلاسہ دیوان قیامت کے دن تین ہوں ایک دیوان وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ پروائی نہیں کریں گے معاف کر دیں جو بندے اور رب کا معاملہ ہوگا وہ بڑا رحمان ہے منان ہے وہ تو اعلان کرتا ہے کہ زمین آسمان گناہوں کے بھر کے لے کے آجا ایک میرے ساتھ شرک نہ کرنا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لا عبالی مجھے کسی کی پروانی ولا یخا کو اقباہا جہان مجھ سے ڈرسا ہے میں کسی سے نہیں دھر لیکن ایک دیوان ہے لا یغفر ایک رائی جتنا بھی شرک معاف نہیں ہو اب ریاکاری بھی شرک ہے کہ آدمی اس لیے بولے کہ میری تعریف ہو دعا کرے اللہ مجھے بھی بچائے آپ سب کو بچائیں تیسرا حقوق العباد جو جو کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا یہ بھی کبھی معاف نہیں ہو اب آپ کی مرضی ہے کہ اگر بچیوں کا حق مار کے بیٹوں کو دے گئے تو یہ کبھی معاف بلکہ بے شمار واقع ہے ایک والد نے ایسے کیا کہ ساری زمین بیٹوں کے نام لگوا دی جیتے جیتے تیسر ایسی اس پہ قرضے چلڑا رب کا عذابہ مرہ تو تقریبا تیس چالیس لاکھا مکروز تھی لوگوں نے جنادہ روک لے بڑے بے شمار واقعہ ہمارے علاقے بھی ایسے واقعے ہیں میں جانتا ہوں لیکن نام نہیں لیتا اچھا نہیں یہ مناسب بے شمار میرے سامنے واقعات تنہائی میں آپ ٹیلی فون پہ پوچھ بھی سکتے پھر میں متین کر کے بھی بتا دوں اب جنادہ روک لیا گیا اس نے ظلم کیا ہے اس کا جنادہ ہم چالیس لاکھ تیس لیں گے تو پڑھنے دیں بیٹوں نے کہا یوں ہی پھینک دو ہم کرزہ نہیں دیں لیکن جس بیٹی کو محروم کیا تھا کچھ نہیں دیا تھا اسے پتا چلا چیختی روتی بھاگتی آئی اپنے گھر کی ریجسٹری بھی لے آئی اپنی گاڑی کی چابی بھی لے کہتی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں یتیموں کو لوگوں کے برتن اور محلوں کی صفائی کر کے پال لوں گی لیکن مجھے اپنے بابا اور اپنے سر کے تاج کی یہ حالت اور اس کے جنازے پر اس کی توہین دیکھی نہیں جاتی اگر بھائی نہیں کرزہ اتارتے تو میں بیٹی ہو کے سارا کرزہ خود اتارتے بھائی بیٹیوں کی ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ یہ رحمتیں ہوتے ہیں نبی کریس نے فرمایا جس نے دو یتیم بچیوں پال کے صحیح شادی کر دی قیامت کے دن وہ یوں میرے ساتھ ملا ہوا منعلا جاریہ تو بچیوں کے حق نہ مارا اس سے آخرت بھرواد ہو جاتے ہیں اور چار چیزیں سنتیں جمی مرسلین ایک مسواک یہ ضرور کیا کرو کبھی نگاہ کمزور نہیں ہوگی دماغ تیز رہے گا کئی بیماریوں کا علاج ہوگا موں سے خشبو آئے گی جو فرشتوں کو بڑی پسند ہے میرے مولا کو بھی بڑی پسند ہے دانت دانت مضبوط اور بے شمار پیدے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سنت جس سے شکست و فتح بن جاتی اس سے پیار کرو جس نے میری سنت سے پیار کر لیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے مجھ سے پیار کیا جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بن گیا جس نے میری سنت کی مخالفت کی زلت و رسوائی قیامت تک اس کا مقدر بن گی فلا و ربی کا لا یومنون حتی یحکمو کفی ما شجرہ بینہم سونے لعم رکا ایسے لگتا ہے مجھے تیری جان کی قسم تیری عمر کی قسم فلا و ربی کا میں جہان تو رب العالمین ہوں رب العرباب ہوں پوری کائنات کا اکیلا پالنے والا ہوں لیکن جب پیار کی بات آتی ہے درد کی بات آتی ہے وفا کی بات آتی ہے تعلق اور قربت کی بات آتی ہے میرا مولا اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہے فلا و ربی کا کاف و ضمیر وحد مخاطب کی تیرا رب سمجھ جے آتی ہے کہ اب پورا جہان پیچھے ہے میرا مولا رب قدیر اعلان کرتا ہے کہ کائنات میں سونے میں تیرا ہوں تو میرا ہے تیرے میرے درمیان دوسرا کوئی نہیں فلا و ربی کا تیرا رب جو تیرے پیچھے آ جائے میں اعلان کرتا ہوں و عزتی و جلالی لَعَتَوْنِ مِنْ کُلِّ تَرِيقٍ وَسْتَفْتَهُ مِنْ کُلِّ بَابٍ لَمَا فَتَحْتُهُمْ حَتَّى یَا تُوْ خَلْفَقْ مجھے میری عزت کی قسم میری کبریائی کی قسم ساری کائنات آ جائے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا اس وقت جنت کا دروازہ کھلے گا جب نبیوں کا نبی ساری کائنات کا دھلارہ امام الانبیاء سید الابرار نبی الاخیار اور شاہ کنین سید الکنین امام حرمین الجدی الحسن والحسین جس کی عمر کھا کے مولا اعلان کرتا ہے وَلَصَوْفَ يُوْتِي كَرَبُّ كَفَتَرْضَ جس کے لیے سینٹی آیات اتار کے میرا مولا کہتا ہے فَلْعَلَّكَ بَاقِيُ نَفْسَكَ اَلَىٰ اَسَارِهِمْ اِلَّمْ يُمِنُوا بِحَاظَ الْحَدِيثِ اصفہ میرے سونے ابھی عبادت بس کرتے میں کائنات کو عبادت کا حکم دیتا ہوں تجھے کہتا ہوں کُوِلْ لَيْلَا اِلَّا قَلِيلَ تھوڑا جاگا کر میں تجھ پہ راضی ہو گیا جیتے جی راضی ہو گیا میں نے چار عرب نوے کروڑ دیری امت کا بندہ بغیر حساب کے جنتی شہزادہ بنا دی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يَوْنِي جان کی قسم کھائی عمر کی قسم کھائی کس لیے ربی کا قیرہ یہاں اضافت تشریف کی ہے عزت کی شرف کی پیار کی احترام کی قدر کی منزل کی شان کی آبرو کی لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں تو عزیزو بات کر رہا تھا چار چیزیں سارے امبیاء کی سنت ایک کیا بھلا سواق دوسری کیا ہے تعتر تیسری کیا ہے نکاح تیسری کیا ہے نکاح اور چوتھی کیا ہے ہنا مہندی اب نکاح سے مو پھیرنا یقین جانو الازاب جو ہوتے ہیں یہ شریر ترین ہوتے ہیں اور شیطان ان پہ اکثر دعو لگا جاتا اس لیے نکاح آدھا ایمان ہے طاقت ہو تو یہ کرنا چاہئے جو طاقت ہوتے ہوئے شادی نہیں کرتا ہو سکتا ہے شانیوں کی موت مر جاتا ہے اس لیے نہ شادی سے انکار نہ کیا اصحاب نبی کریم سلم کے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں دس دن کا بھی پتہ لگ جائے نہ کہ میری زندگی کے صرف دس دن باقی ہیں تو ہم اس سنت کو ضرور زندہ کریں تو اگر کوئی بھائی شادی سے رکتا ہے بھائی غلطیاں ہماری ہوتے ہیں بعض لوگ گندے کام کر کر کے شادی کے خود قابل نہیں رہتے اور بعد میں نکاح کی سنت کو بدنام کرتے ہیں یہ غلطی خود کی ہوتی ہے اس لیے سب عزیزوں کو میں کہوں گا کہ نہ بچیوں کو روکیں نہ کسی اور کو روکیں اور بچیوں کا حق بھی دیں اور کل جسم نبت بسخت بھائی نے اشارہ کیا تھا ہر وہ جسم جو حرام کھا کے پلے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ہے اور ایک اور عظیم حدیث آپ کو سنا دوں اربعون ایدہ کن نفیق فما علیق ما فاتق منا دنیا ویسے شیخ صاحب کہانا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے حل ٹیم ہو گئے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں وہ آ جائیں تو دنیا آخرت کی ہر خیر رب اس کو عطا کر گئے ساری دنیا بھی اسے روٹ جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو اربعون ایدہ کن نفیق فما علیق ما فاتق منا دنیا چار چیزیں نہ بھولیں دنیا ساری چلی جائے تیری فقیری بھی بادشاہ ہی رہے گی اور تیری خلوت بھی جلوت رہے گی تیری موت بھی زندگی بنے گی تیرا چلنا پھلنا رب کی پہچان بنے گا وہ چار چیزیں کونسی ہیں یہ صحیح حدیث ہے سندن متنم تخریج تحقیق سے ذمہ داری سے بول رہا ہوں آپ سلسلہ حدیث سے صحیح اٹھائیں صحیح الجامع اٹھائیں مسند احمد اٹھائیں تو یہ سنتی حدیث کی کتب ہے تو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں یاد کر کے اٹھائیں ایک ہے صدق الحدیث سچ بہت ساری روایات ہیں چھوٹ آدمی کو جہنم لے جاتا ہے اور بے حیاء بنا دیتا ہے مومن کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا باقی گناہ تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹا تھوکے باز نہیں ہوتا جھوٹا نہیں ہوتا تو آپ نے بھی کوشش کر لیے کہ اللہ جھوٹ کی لانت سے محفوظ رکھے لیکن آج ہمارے ہاں جھوٹ بہت زیادہ ہے صدق الحدیث سچ کی عادت دانی بچوں کو بھی سچ سکھائیں دوسری افت المطم کھانا اور بورچی کھانا مطم کہتے ہیں بورچی کھانے کھانا پینا حلال ہوتی اگر حرام ہو گیا تو پھر دعا بھی ختم اعبادت بھی ختم کوشش یہ کریں اور تیسری بات حسن الخلق سب سے بھاری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب میزان میں بھاری امت آپ کا محبوب اور پیارہ قریبی امتی وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے تو اخلاق کا معنی ہے کہ اگر کبھی زیادتی بھی ہو جائے تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں ایسے دعوت نہ دیں کہ وہ ایک کتاب ہے زندگی سے لطف اٹھائی دعوت دینے لگیا میرے جیسا ہنٹرینڈ تھا وہ ایک آدمی خجور پہ خجوریں اتار رہا تھا اس نے کہوئی فلانے ٹھنگے ازان ہوگی تو نماز نہیں پڑی اتنا ظالم یہ وہ بہت اس کو برا کہا اسے غصہ آگیا اس نے کہا چلو باقی تو کام بعد گیا آج تجھے نہیں زندہ چھوڑوں گے تجھے قتل ہی کروں گے اس نے خجور سے چھلانگ لگا دی ڈانگ بگڑی وہ آگے وہ پیچھے خیر بڑی مشکل سے زندگی بچ گی وہ گیا کہتا وہ آدمی بڑا سخت ہے کسی استاد کامل نے کہا کہ دعوت ایسے نہیں دے ابھی جا اور اس کی تعریف کرنا پہلے کہ آپ حلال روزی کمارے ہیں کتنی محنت کر رہے ہیں بہت جفاکش جوان ہیں بڑی خوبیوں صلاحیتوں کے مالک ہیں کیونکہ دعوت دینی ہو تو اس کے عیب بھی خوبیاں بنانی پڑے ہیں اس کے کالے رنگ کو چاند سے تشبیح دینی پڑتی ہے ہر آدمی یہی پروٹوکول جاتا ہے جب اس نے تعریفیں کی نا وہی دعوت دینے والا آدمی بھی وہی اب وہ خوشی سے نیچے اتر آیا تو کہتا ہے کہ آپ کا پیار محنت دل میں ایسا اتر آیا کہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ آپ نے الفاظ کی نرمی کو پرکھا ہی نہیں نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگل جاتا ہے تو آپ کا لہجہ اتنا نرم پیارا درد بھرا تھا کہ یار میں کام چھوڑ کے تیرا مرید ہو گیا ہوں اب تو جو کہیں گا میں مانوں گا لیکن تجھ سے پہلے ایک کھچا ہی تھی کھچن کو چھوڑ کہ بندہ بڑا برا سی انہیں میں دعوت دیتی میں انہوں قتل ضرور کرنا سی پر میرے کل باچ پتہ نہیں کیمیں گا انہوں اوہ دو ڈریا وی بی کیرے سیاحانہ لگے دوبارہ ممی ہو ہی ہاں تے ایوی ہو ہی لیکن تھوڑا جے انہیں رنگ بڑھ لیا تے بندہ اتنا بڑھ لیا تے اچھا اخلاق عدب جس آدمی ویچ عدب نہیں انہوں قدی سنت دے عمل دی توفیق نہیں ملے امام عداللہ بن مبارک دا فتوہ جے من ہوریمہ علیؑ من العدبی فوکی بے بحرمان سنند جڑا عدب پول گیا اوہ دے کل سنتیں ختم ہو گیا تے جدے کل سنتیں ختم ہو گیا اوہ دے کل فریضی ثم ادھائی ختم ہو گیا تو جدے کل فریضی ثم ادھائی ختم ہو گیا اوہ دے دیل ویچ رب دی پہچاند دے قدر ختم ہو گی جدے دیل ویچ قدر ختم ہو گیا فَقَدْ خَسِرَ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ نَا عُدِي دُنْيَا رَئِي نَا عُدِي آخِرَةِ اسے میں تو میرے بیروکنیا چیزیں ہوگی ہیں تین حسن الخلق افت المتم تے تیسری کیسی صدق الحدیث تے چوتھی اداو الامانت اے امانتہ میں چھانت نہیں کر زندگی امانت اے اکھا امانت نہیں انا نالزنا نہیں کرنا فساد نہیں کرنا اللہ دلہ سانو محفوظ رکھے تے جڑی میں گل کی تیسی بھی رحمت دے دروازے کھلے نہیں پردے اٹھے نہیں ایک کتا بیٹھا ہے جدا نا شیطان ہے ایک کسے بھی بندے نو مسجد ویچ نہیں آمن دیندے نماز نہیں پڑھن دیندہ ترجمہ نہیں پڑھن دیندہ اے دروازے کدو کھلنگے بندہ آدے سینے ویچ میں یاتی باللہم یدخل فی باب رحمت اللہ بسلام اب آپ یاد ہے ہی کہ جڑا گوشت لے گئے اس کتے نو پا دے دروازے بھی کھل گئے تے رحمت دے ام بار لنگ گوشت گڑا ہے اے سینے دا چار پانچ چیز ایک شک ایک جہالت ایک رب تالانالزد ایک دنیا دی اندی محبت ایک لالج تے حرس اینا دے ذریعے شیطان داخل ہو اے پانچ چھے چیزاں شیطان دا گوشت لے اے میں تے تسی سینے جو کڑ گئے اس ابلیس تے اگے سٹ دے گئے انشاءاللہ راتانو خوراندی ہمیں زیارتاں ہوں گیاں تے کملی والدی بھی زیارت ہوئے گا ذمہ داری نال بول گئے تے پھر جدو زمین تے چلو گے تو آڑے دشمن ہی کہن گے جنہیں جنتی ویکھنا ہے ایسے بندے نوے گا تے پھر تو آڑے ہاتھ تے کئی کافر مسلمان ہوں اللہ دا شکر اللہ ریاکاری تو بچائے ایسی سعودیہ تقریباً چالی شہر ہیں جب آپ تو تبلیغ تک کم کرتے رہے ہیں تے کئی ماشاءاللہ کافر سی جڑے دفتر چاہا کے کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوں تے جدو تسی اینا چیزہ نو اصحاف نو اپناو گے تے پھر مسلمان ہی نہیں کیونکہ کئی نہیں بھی من دے خاص کر جلے رشتے دار ہوں دے اے بھی میں وضاحت کر دیا او نبی دی بھی برادری ہوئے تھی او نہیں من دے کسے نبی دی برادری نہیں من دے کیونکہ برادری دا مانا اندہ ہے شریکہ تہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سارا جہان من گیا پر برادری انہوں نے سو اونڈ دا انام رکھ دیتا کہ اسی تو انہوں شہیدی کر ابو جاہل کمبھائی برادری نو نہیں ویکھنا سی برادری کدے بھی نہیں من دے اور کسے نبی دی بھی برادری نہیں من دے کوئی بھی گل کر لیکن جڑے خوش نصیب لوگوں دے جنہاں چاہتے شاکتے زیدتے حسدتے بوزتے تکبر نہیں ہوں گا او ضرور من جائے اس میں تو میرے بھائیوں اے سورتہ ترجمہ پڑھ لو بھائی واسطے اسالے سواب ایسا بنیں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبرامی روشن کرنے والاسر قسم زمانے دی ہر انسان کا کہتے بچ مرد اور دشاگ دا عربی اجمی گھاٹا کیڑا ہے سب تو بڑا شرک دا گھاٹا ہے جڑا قدی پورا نہیں ہو لائنہ شرکتا لیحبتن عملو قبل تکونن من الخاسرین سونے تسی بھی شرک کر بیٹھے تو سب برباد دوسرا گھاٹا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبَدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فِيْنَ ثَابُ خِيْرٌ نِطْمَعِنْ نَبِيْ وِيْنَ ثَابَتُ فِتْنَةٌ نِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةً ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ جڑا بندہ مطلب دی عبادت کرے دولت دی جو میں تقریر کرنی میں نو پیسے واوا مل جاؤں تے میں چنگی کروں تے جے پیسے کاٹ ملن تے کھانا چنگا نہ ملے تے میں ہور کچھ ہی سنا جاؤں جتے دولت ویکھی ہوتے سب کچھ جتے نہیں کچھ نہیں پیسہ نظر آیا تے دین ہے نہیں تے دین میں چھڑیں فرمائے اے بندہ بھی او سکھ گاٹے وے چھے نائے دی دنیا رہی نا آخرت جو میں او آشا بن کیس انہوں سو اونٹ کافران دیتا جا دے مرتد ہوگی کافر ہوگی مسلمان سی سو اونٹ لے کے کافر ہویا راوے جاندہ بے ایک اونٹ ٹوٹ گیا گردن ٹوٹ گی منکہ ٹوٹ گیا راوے چی مر گیا نہ اونٹ رہے نہ دنیا رہی نا آخرت تے تیسرا گاٹا جدو تول لگنا ہے تے جدے تول ویچ نیکی نہ ہوئی فَأَمَّ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَئِكِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ اے بھی اوگ گاٹا ہے کدھی زندگی چھ پورا نہیں ہو تے چوتھا اوگ گاٹا ہے جنہیں نماز چھڑ دیتی ایک نماز چھڑ دیتی تھی تھی او دی آخرت بھی برباد دنیا میں ہوئی میں نہیں کہہ لے مَنْ تَرْقَ سَلَيْتَ الْأَسْرِ فَقَعَنَّ مَوْتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ اور جڑا بندہ صبح دی نماز نہیں پڑھتا جڑا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دی حفاظت تے زمیں ویچ جڑا نہیں پڑھتا بالشیطان وفیوتو نہیں او دے کنہ ویچہ شیطان پیشان 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 اے چار گھاٹیاں تو بنا مو تے چار کام زندگیچ نہیں چھڑن اِلَّلَّذِينَ آمَنِ ایمان ایک تے تصدیق ایک خشوتِ آجزی ایمان دے چار مانے ایک اسحار تے قربانی ایک اسلام تے کٹ جانے وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ عَمَلْ سَالِحَوْمْ دَا اے جے رَبْدِ قَامِيَابَ وَلِی جڑے میں حدیث پڑی سی قَدْلَفْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَا وَرُزِكَ قِفَافًا وَقَنَّاهُ اللَّهُ اوہ بندہ ساریاں بازیاں جت گیا دنیا آخرت جت گیا جڑا مسلمان ہو گیا اور اُن گزارے دا مال مل گیا تے کنات مل گئی دل غنی مل گیا اگر بیرہ جتی نہیں انہیں اُن اُن تک کیا جتے دو میں پیار ہی نہیں تے شکر کر بیٹھا تے اگر کچھی کوٹھی ہے اُن اُو بے کھا جڑا مول ہسپار ویچ کینسر دا مریض پہ آئے شکر کر دا رہا دنیا جتھلے بے خدا رہا فرمایا یہ ساریاں بازیاں جتا عمل صالح ہو دا بنے گا جتو سنت دی مور لگ جائے خلوص ہوئے تواز ہوئے کامل محبت ہوئے اور ریاکاری تو بچ گیا وَتَوَاسَو بِالْحَقْ حَقْ تے سچی گل کردہ رہا اس نیتنا لے قیامت تک نبی کوئی آنا نہیں نبی دا دین سنانا میرا فرض ہے تے جڑا زبان رکھ دا ہے مال دولت تے طاقت رکھ دا ہے ڈیرہ ڈنڈا رکھ دا ہے لیکن انہیں کدھی واز تبلیغ نہیں کی تھی قیامت تالے دین او گونگا شیطان ہوگا تے جڑا زبان بھی رکھ دا ہے مال بھی رکھ دا ہے ڈیرہ ڈنڈا بھی رکھ دا ہے لیکن بدت تے شرکت آواز کردہ ہے تے مومن ہوئے گا جنہیں قرآن حدیث بھی بات کی تھی واتواسو بالحق خطیب ملت علامہ احسان لئی زہیر رحمہ اللہ جنہ دی قبر محبوب دے قدمہ بیچے مدینہ شرکت میں خود دیکھے ہیں رب نے جتے نشان لائے سی ہوتے جگہ دے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا یہ بلند رتبہ مل گیا جسے مل گیا ہر مدعی کے لئے یہ دار و رسن کا وانہ دیسان حق وحدہ ہو لا شریک باطل دوئی پسند منافق بھی دوگلا باطل بھی دوگلا بیدت بھی دوگلی تے شرک بھی دوگلی ہر جائی لیکن حق وحدہ ہو لا شریک حق پوری دنیا ایک ہے دو نہیں جدے دو نے اب تے رب نہ راب بیچے شریع کے تے نہ اب بیچے شریع اب دا منا باپے نسل دا حلالی باپ بیچے شرکت پسند نہیں کردہ عقید دا حلالی آدے راب بیچے شرکت پسند نہیں کردہ واتواسو بالحق واتواسو بالصبر تے صبر جنہیں صبر کیتا ہے اے او سواری ہے کدھی ڈھک دی نہیں اے او کلہ ہے کدھی فتح نہیں ہندہ اے او سواری ہے کدھی ٹوٹ دی نہیں اے منزل تے موٹر بھی ہے جدا ایک کنارہ عرش والے دے ہاتھ میں جے دجا تو آڑے ہاتھ میں تے صبر دمانا ہے اپنے آپ نے حاکتے روکی رکھنا حبس نفس علتا وعلا الاخدار وعلا المسعب والعالم دکھا مسیبتہ مجھے جمعہ دینے نا دکھ سہ کر مسکرانا جڑا عادت بنالوے تے تنہائی وے چاہدے مولا نو کہہ دے وے مولا تو دکھ بھی دے تو کرن شکر ادا کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے جو دیتا ہے عرش والا الہ دیتا ہے یہ انسان بھلا انسان کو کیا دیتا ہے جو دیتا ہے عرش والا الہ دیتا ہے سبحانک اللہ مر بنا بہم دکھا شب اللہ علیہ اللہ استفرہ